بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم الصرف آج ہم ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل سالم کی ابواب میں سے پہلا باب باب افعال سے ال اکرام بمعنہ عزت کرنا اس کی صرف صغیر پڑھیں گے باب افعال کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی میں چار حروف ہوتے ہیں تین اصلی اور ایک زائد اب یہ جو زائد حرف ہے یہ حمزہ قطعی کی صورت میں ہوتا ہے جو باب افعال کے ماضی کے یعنی شروع میں آتا ہے اب ہم باب افعال کی صرف صغیر پڑھتے ہیں افع اکراما ال اکرام سے اکراما یکرم اکراما فہو مکرم و اکرم یکرم اکراما فذاک مکرم ماء اکراما ما اکرما لم یکرم لا یکرم لا یکرم لا یکرم لن یکرما لن یکرما لَا يُقْرِمَنَّا لَا يُقْرَمَنَّا لَا يُقْرِمَنَّا lagiُربرمان الامر مل اکرم لتقرم لأ لیکري ملیکرم اکرمعن لتقرم 우리 ملیکرم والنهیم لاتقرم لا تقرم لayıقرم لا يکرم لا تکرمن لا تکرمن لا تکرمن لا یکرمن الظرف من مکرم مکرمانی مکرمانی مکرمات فائدہ اس باب کا حمزہ قطعی ہے یعنی وہ حضف نہیں ہوتا لیکن یہ حمزہ جو ہے یہ مزارے میں اسم فائل میں اسم مفعول اسم ظرف اور مزدرے میمی میں حضف ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے مزید مسادر پڑھتے ہیں جن سے آپ صرف صغیر پڑھ سکتے ہیں الارہاب بمانا ڈرانا الاذہاب لے جانا الاسکات چپ کرانا الانبات اگانا الانبات اگانا الانسات چپ رہنا الاخراجو نکالنا الابعادو دور کرنا تو اس سے بھی ویسے ہی صرف صغیر آپ کریں گے جیسے الاخراجو اخراجا يخرجو اخراجا فہوا مخرجو تو اسی طرح آپ ساری صرف صغیر اس سے پڑھیں اسی سے ہی آپ صرف کبیریں بھی اس کی پڑھیں جیسے ماضی منفی معلوم ہے فیل امر حاضر معلوم ہے تو اس طرح ساری ہم اس سے پڑھیں تو انشاءاللہ اس باب کے اندر ہمیں گریفت ہو جائے گی جی اس کے بعد ہم دوسرا باب پڑھتے ہیں باب تفعیل التصریف اسے یعنی ہم انشاءاللہ باب تفعیل کی گردان پڑھیں گے بوانا پھیرنا باب تفعیل کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی میں چار حروف ہوتے ہیں تین اصلی اور ایک زائد اب اس میں جو زائد ہوتا ہے وہ اس کا ایک آئین زیادہ ہوتا ہے یعنی آئین کلمہ جو ہے وہ پڑھ جاتا ہے باب تفعیل سے ہم صرف سغیر پڑھتے ہیں صرفہ یہاں دیکھیں راہ دو دفعہ ہے تو یہ راہ جو ہے یہ آئین کلمہ یہاں پڑھا ہے صرفہ یصرفہی تصریفہ فہو مصرف، وصرفہ يصرف تصریفہ فذاک مصرف مصرف ما صرفہ ما صرفہ لمن یہصرفہ لم یہصرفہ لا يصرفہ لن یصرفہ لن یصرفہ لا يصرفن لا يصرفن لا يصرفن الامر من صرف لتصرف صرفanna لتصرفن صرفن صرفن لتصرفن والنہج من لا تصرف لا يصرف لا تصرفن اس کے ساتھ ہی ہم باب تفعیل سے بھی ہم کچھ مسادر پڑھ لیتے ہیں اترغیب رغبت دلانا تو رغب يرغب ایسی ہی التعذیب عذاب دینا التقریب نزدیک کرنا التکذیب جتلانا التصدیق سچمانا تو اسی ہوگا صدق يصدق التصریح ظاہر کرنا التحقیر خوب زلیل کرنا تو اسی آئے گی حق را يحقیر التذغیر یاد دلانا تو ان مسادر سے بھی آپ صرف صغیر پڑھیں اور انہی سے ہی صرف کبیر بھی آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہمیں گریفت ہو جائے گی امید ہے آج کا سبق سمجھایا ہوگا جزاکم اللہ خیرہ